سندھ میں پیپلز پارٹی میں ایک پھوٹ پڑ چکی ہے آصف زرداری نے ایسے لوگوں کو ٹکس دی ہیں جن پر جو پہلے امیدوار تھے وہ ناراض ہو چکے ہیں اور ان کو منانے کی تیاریاں کی جارہی ہیں جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں جن میں پیپلز پارٹی کے سردار شامل ہیں ان کو ٹکس دے کر ایوانوں میں لائے جارہا ہے اور ایک پورا گڑ جوڑ ہے جس پر میں آج تھوڑی سی بات کروں گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دلچسپ نعرہ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ سستی ہوگی روٹی دال چاول جب بنے گا وزیراعظم بلاول اب آپ بتائیں کہ ستر سال میں ہمیں اسی دال چاول میں انہوں نے فسا کے رکھا ہے اور خود محلوں پر محل بناتے جا رہے ہیں اپنی جو ہیں ریاستیں کھڑی کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے اساسے بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ابھی تک دال چاول روٹی اور گھر کے نعرے میں الجایا ہوا ہے ستر سالوں میں جرنیلوں نے سیاستدانوں نے اور اس کے ساتھ ججز نے جو ملک کے ساتھ مزاق کیا ہے اس کا جو پورا کھلاسہ ہے اس نعرے میں ہے کہ شکر ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ نعرہ دیا ہے اور کاش یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ خود کڑائیاں بکرے کھانے والے آیان علی کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے والے اور اپنی زندگی ان کی جو آپ دیکھیں تو وہ ہے اور جو لوگ ہیں ان کے پاس جو کھانا نہیں ہے تو ان کو دال چاول یہ کھلانا چاہتے ہیں اور ان کا جو پورا فوق اور اس نعرے میں اور اس نعرے نے پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کی سوچ کی بھی اکاسی کی ہے اور شہستدان جس طرح سے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں ان کی اوقات بتا رہے ہیں وہ بھی اس میں کلیر ہے کہ آج تک ہم جو ہے اسی نعرے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کو دال چاولی کھانا ہے اور یہ جائے مجرے کریں چاہے پوری دنیا میں جا کے پراپرٹیز خرید کریں اور گریب لوگوں کے نام پر یہ جا کے ان کا خون پسینہ چوس کر یورپی ممالک میں اور دیگر ممالک میں آیاشیاں کریں ان کے جو آیان علی اور دیگر بریف کیس بھر کے لے کے جائیں تو یہ کریں اور ہم جو ہے وہ دال چاول پہ اٹکے ہوئے ہیں اب آتے ہیں کہ سن میں ٹکٹس پر جو ہے تقسیم ہو گئی ہے پارٹی کے اندر بڑی پھوٹ پڑ چکی ہے اب وہ لوگ نہیں ہیں جو آصف زرداری سے لڑ سکیں لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس طرح سے جیکب آباد میں ممتاز جکرانی ان کو ٹکٹس نہ ملی یہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں اور اس پر ان کو منانے کے لیے مراد علی شاہ اور ٹیم دیگر گئی ہے جو ان کو منانے کے لیے کہ بھائی آپ مہربانی کریں اب اس طرح سے گھوٹکی میں جام حتاب ڈہر جو مراد علی شاہ کے کیمپ کے شخص بندے ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہ ملی ہے اور اس وجہ سے وہ بھی ناراض ہیں دوسری طرف مٹیاری میں یہ پرابلم آئی ہے اور سکرن میں بھی لوگ ناراض ہیں جو جام شوروں میں مراد علی شاہ کے رائٹ ہینڈ تھے اور سابق ایمینے رہے ہیں کسی زمانے میں مجرے کیس میں گرفتار بھی ہوئے تھے سردار سکندر راپورٹو ان کو بھی انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری الیکشن میں سندھ کے اندر کسی ایک بھٹو کو انہوں نے ٹکٹ نہ دی ہے مطلب بھٹو خاندان کمپلیٹلی لارکانہ سے آؤٹ ہو چکا ہے وہاں زرداریوں نے قبضہ کر دیا ہے اور آصف زرداری نے انصاف یہ کیا ہے کہ جو اپنی پوری خاندانی ایک فوج ہے نا ان کو انہوں نے ٹکٹ جاری کی ہیں جس میں ان کی دو بہنیں ہیں خود ہیں بیٹا ہے اور ان کے بہنوئی ہیں اس طرح سے انہوں نے پورے اس کو کنٹرول کیا ہے اچھا جن لوگوں نے مہینہ ڈیر پہلے جوائننگ دی ہے پیپلز پارٹی میں ان کو انہوں نے دیا ہے کیونکہ وہ تگڑے لوگ تھے وہ ہمیشہ جیت کر آتے تھے ان کو پہلے بھی شکست کوئی نہیں دے پا رہا تھا تو اب پارٹی کے لیے مجبوری بن چکی تھی کہ ان کو ووٹ دے کے ان کو ٹکٹ دے کر اور اپنی طاقت دکھائیں سندھ کے اندر جس طرح سے میں نے پہلے بتایا جو سب سے بڑی اس بار باریک بینی کے ساتھ گیم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر انہوں نے جو پچھلی الیکشن میں جہاں مخالف ووٹ جاتا تھا اس ووٹوں کو انہوں نے توڑ مروڑ کے اور ہلکے بندیاں نہیں کروا کے انہوں نے اپنے جو امیدوار کمزور پوزیشن میں تھے ان کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے جس طرح سے لارکانہ میں بلاول ہاؤس کے نوکر ہیں جمیل سمرو ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اور وہاں جو سب سے زیادہ ووٹ تھا عباسی کا اس کو انہوں نے توڑ کے اس کا ہلکہ اتنا توڑا ہوا ہے کہ ابھی آٹومیٹکلی جمیل سمرو کو فائدہ ہوگا تو جمیل سمرو کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا اور ہر جگہ پہ صرف یہ نہیں کہ یہ جگہ ہے اور سب سے بڑا ان کا ٹاکرا ہے بدین میں کیونکہ بدین میں ظرفکار مرزا ان کے خلاف لڑ رہا ہے تو وہاں بھی انہوں نے اس طرح سے ہلکہ بندیاں کی ہیں کہ جو ووٹ مرزا کا ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے ٹکڑو ٹکڑو میں اور اپنی وہاں پوزیشن مضبوط کی ہے کیونکہ زرداری کا تمام انا کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ بدین کو جیتیں اور مرزا کو شکست دیں اب پچھلی الیکشن میں بھی وہ جیت کے آئے تھے جو ان کے دو ہلکے ہیں اب بھی یہ صورتحال ہے اور رہی بات یہ کہ جتنے بھی اس وقت ٹکٹس دی گئی ہیں وہ سرداروں کے پورے پورے خاندانوں کو دی گئی ہیں گھوٹکی سے مہر خاندان کمبر میں چانڈیوں برادران اور مکسی ان کو اور وہ چانڈیوں جن کے اوپر تین قتلوں کے مقدمات چل رہے ہیں مطلب وہ ڈکیت ہیں وہاں کے رہزن لوگ ہیں آپ پورے جاگیر چانڈیا میں جا کے ان کی ریپوٹیشن دیکھیں گے تو وہ لوگ کسی صورت پہ بھی انسانی روائیہ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھتے وہ بہت بڑے وہاں کے بدماش ہیں اور ان کو انہوں نے ٹکٹس دی ہیں اس طرح سے مکسی برادران کو ٹکٹس ملی ہیں اور شکارپور پورا سرداروں کے حوالے ہیں میں ابھی فیرس بنائی ہے تو وہ میں بتاتا ہوں مٹیاری میں مقدوموں کے حوالے کر دی ہے خیرپور میں نواب وسان جو پہلے ان کے ایم اے نے بھی رہے ہیں ایم پی اے بھی تھے ان کو انہوں نے ٹکٹس ٹکٹ نہ دی ہے تو وہ ناراض ہیں تھٹھا میں شیراجیوں کے دے دیا ہے اب جو ٹوٹل بات یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ اس وقت زرداری کی جو پلاننگ ہے کہ یہ جو سردار ہیں یہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے مطلب انہوں نے زرداری کو پچھلی الیکشن میں بھی بتایا تھا کہ اگر تم ٹکٹ نہ بھی دوگے تب بھی ہم جیت کے آئیں گے اچھا میرا کوئی زرداری سے پیپس پارٹی سے تحریک انصاف سے نون لیگ سے نہ کوئی میری وابستگی ہے نہ میری کوئی حمدرد دی ہے میں ہمیشہ حمدرد اس کا رہا ہوں جو آئین اور قانون کی پازداری کی بات کرے اور میں سب پر تنقید کرتا ہوں اگر میں اردو سپیکنگ پہ بات کروں گا امکیوم پہ تو شاید امکیوم کے بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے اور مجھے پتا ہے کہ عام اردو سپیکنگ اس کو پسند کرے گا لیکن جب میں اپنوں کو نہیں بخش رہا تو میں دوسروں کو بھی نہیں بخشوں گا میں ہمیشہ ایک سیدھی بات کروں گا اگر اس میں کوئی خامی ہوگی گلتی ہوگی میں معافی مانگوں گا لیکن میں بات کروں گا سیدھی جب میں اپنے سرداروں کو سیدھی سیدھی سنا رہا ہوں تو میں امکیوم کو بھی سناوں گا کہ ان لوگوں کی گلتیوں کی وجہ سے پورا صوبہ آج بھی بھگت رہا ہے ورنہ زرداری کی مجال کے وہ صوبہ سندھ پہ قبضہ کرتا اچھا اب آتے ہیں یہ جو سردار ہیں ان کے اصل دندے کیا ہیں اصل دندہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں جن پر بڑی سرکار جو بھی کام لیتے ہیں وہ ان کے ذریعے لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی عرب پتی خرب پتی ہیں آپ ان کی زلوں میں چلے جائیں ان کی حلقوں میں چلے جائیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں غربت سے نیچے کی لکیر سے بھی نیچے جو ہے لوگ اپنی میں سمجھا ہوں زلت کی زندہ ہی گزارتے ہیں لیکن ان سرداروں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے تو ابو دہبی اور دبائی اور قطر کے نمبر پلٹوں کی گاڑیاں ہوں گی ایکچولی ان سرداروں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے لیول کے دلال ہیں یہ سردار سندھ کے اندر غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے یا ان کو گلام رکھ کے اپنے فائدے لیتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے کہ سال میں ایک بار جو ہمارے عرب صاحبان آتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے یہ وہاں تام اور قیام کا احتمام کرتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے وہ اپنی گاڑیاں دے کے جاتے ہیں یا پھر جو یو اے ای اور قطر اور دیگر ممالک میں جو نمائشیں لگتی ہیں وہاں یہ اسلاح اگر خریدتے ہیں یہ عربوں کو دے کے آتے ہیں اور جب عرب یہاں آتے ہیں تو وہ خریدتے کیا ہیں ان کو گفٹ ملتے ہیں وہ ان کو آکے گفٹ دے کے چلے جاتے ہیں وہ جو ان کے اتنے سارے پیسے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا دندہ چلتا ہے دوسرا نازم جوکیوں کا قاتل جام عویس اور جام کریم انہوں نے ساری رات اس عرب شکاری کو روکنے کی وجہ سے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی نازم جوکیوں کو گھر سے اگوا کروا کے ملیر میں قتل کر دیا اور ساری رات نشے میں دھت ہو کے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے ان کے سر پر دو سو گیارہ سے اوپر چوٹے آئیں اور وہ فوت ہو چکا اس کے جیل کیس میں جام کریم فرار ہو کے دبائی چلا گیا پہلے چلا گیا بلوچستان جہاں جام یہ جو اپنا سردار اختر جان مہنگل کا کیونکہ بھانجا ہے تو سردار اختر جان مہنگل کی پوری عزت میرے سامنے ستیا ناس ہوئی وہ تب ہوئی جب جام کریم کو اس نے پناہ دی ایک قاتل کی سپورٹ کی اور اس کو دبائی فرار کر آیا اور پھر دوسرا جو بھانجا ہے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تو جام جو اختر مہنگل ہے ان کی عزت تو میرے سامنے اس دن ختم ہوئی جب وہ نازم جو کیونکہ قتل کے اوپر خاموش رہا تو میں نے کہا کہ سارے سردار ایک جیسے ہیں اچھا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جام عویس کو ٹکٹ نہ ملی ہے لیکن اس کے جو بھائی ہیں جام کریم ان کو ایم این اے کی ٹکٹ ملی ہے اور جس پر بھی سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہے ہیں تو اس وقت تمام جو قاتل ہیں سنگین جرائے میں ملوث لوگ ہیں ان کو ٹکٹس ملی ہیں ٹھیکے داروں کو ملی ہیں جیسے شیروند مگری جیسا بڑا ایک فرنٹ مین ہے میں کیا کہوں ان کو ٹکٹس ملی ہیں ہیدر آباد میں ایک مجرہ پارٹیاں کرانے والے علی محمد سہتو کو ملی ہے جس نے ہمیشہ وہ سیٹ ہارائی ہے اور شکست کھائی ہے وہاں اور وہاں ان کے کام ہے دو نمبر کام ہے ان کی کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں ایک چھوٹا آدمی ایم اے نے بننے جا رہا ہے سنم تالپور کا کردار پورے ہیدر آباد کو پتا ہے کہ یہ کون سی خاتون ہے کس کردار کی مالک ہے جب انسان پرسنل لیول پہچھا نہ ہو تو پھر اوپر ان کو بھیجنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں تو اس خاتون کو بھی ٹکٹ ملی ہے اس طرح سے پپس پارٹی میں جو ایک ٹولہ ہے وہ اس طرح سے کابض ہے اب آتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ سرداروں کا جو ٹولہ ہے ایک تو وہ عربوں سے فائدے لیتے ہیں دوسرا ڈاکو پالتے ہیں تیسرا ایجنسیوں کے اثر رسوخ میں ان کے اشارے پہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے سندھ کے عام لوگوں کو کابض کیا ہوا ہے اب میں اس پر مزید ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل میں لیکن اتنا بتا دوں کہ اس وقت سندھ کے حالات یہ ہیں کہ زرداری مکمل طور پر مافیا کی صورت میں وہاں رول کر رہا ہے انہوں نے حلقہ بندیاں چینج کر دی ہیں سرداروں کو فری ہنڈ دیا ہوا ہے اور یہ سردار اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ انہوں نے آج تک کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے کوئی ایجوکیشن کے سیکٹر میں کسی فلاہی کام میں چاہے زلزلے آئیں طوفان آئیں آندھیا آئیں سیلاب آئیں انہوں نے اپنے جیب سے ایک روپیا نہیں لگانا ہے اوپر سے یہ جو گورمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کھا جاتے ہیں اتنے یہ چھوٹے لوگ ہیں تو اس آفت کو یہ جالی سردار ہیں تو اس لیے اس آفت کی وجہ سے لوگ بھگت رہیں اور لوگ بھی اس گلامی میں اب خوش رہنا ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے تو یہ صورتیال ہے اور ابھی بہت ساری اور چیزیں جو آئیں گی اور پاکستان پیپلس پارٹی کے اندر جو ایک پھوٹ ہے اس کو میں مزید جو ہے ڈیٹیل میں کروں گا آوازے اور آخر میں اتنا بتا دوں کہ دیکھیں میری ویڈیوز کبھی کبھی بڑی بن جاتی ہیں تو میں ان کے چیپٹر بنا دیتا ہوں آپ صرف اسی سیگمنٹ کو آگے دیکھ سکتے ہیں اسی پارٹ کو آپ کلک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو زہمت نہیں ہوگی وجہ لمبی ویڈیو بنانے کی یہ ہو جاتی ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں اور میں کوئی سکرپٹ نہیں پڑتا تو اس لیے میرے سامنے جو جو چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس میں آپ کل کہیں گے پیار اس نے غلط بات کی تھی تو انفرمیشن الحمدللہ جو ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور میں آج تک غلط انفرمیشن شیئر کرنے کے حق میں نہیں ہوں اگر میرے سے غلطی ہوتی ہے تو میں سر عام ماذرت کرنے کے بھی جو اس سے گھبراتا نہیں ہوں میں ماذرت کرتا ہوں تو یہ صورتحال ہے سندھ کے اندر سندھ کے صورتحال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پنجاب سے اسلام آباز سے بلوچستان سے کے پی کے سے دوسرے لوگ آپ سے ڈیلی خبریں شیئر کرتے ہیں تو یہ ہیں اور آخر میں جاتے جاتے کہ ملک ریاض فرہ گوگی ظلفی بخاری اور شہزاد اکبر اور دیگر کے اشتہاری قرار دے کہ کورٹ میں ان کے نوٹس بھی جاری کی ہیں تو نیکسٹ اپیسوڈ میں کوشش کر کے میں بحریہ ٹاؤن کی صورتحال پہ بھی بتاؤں گا اور پورے پاکستان کا وہ ہے اور آخر میں کہ عمران خان کے خط لکھنے پر ان کو بڑا اعتراض ہے لیکن دیکھیں سندھ کے لیڈر ہو یا پوری دنیا کے وہ جیلوں میں ڈائری لکھتے رہتے ہیں اور جو ہمارا جالی نیلسن منڈیلا جس نے چودہ سال جیل کھاٹی اس کے پاس تو اداکاریں جاتی تھی اور جیلوں میں اندر وہ کیا کیا کرتا تھا نیکسٹ اپیسوڈ میں اس پہ بناوں گا جالی نیلسن منڈیلا پہ تو یہ صورتحال ہے جب وہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ایک قیدی کو کس نے اس سے حق چھینا ہے کہ وہ اپنا خط نہ لکھے آج بھی آپ کوٹوں میں جائیں قتل فانسی اور اس کے مقدمات میں ملوث جو قیدی ہیں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا آیاشیاں ہوتی ہیں ان کو اب تو جیلوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت مل چکی ہے تو بات بڑھے گی تو بہت آگے جائے گی میں کوئی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں نہ میں کوئی پی پی کا جیالہ ہوں نہ میں نون لیک کا کوئی پٹواری ہوں نہ میں کسی اور سے میں یہی میرے سے تحریک انصاف حالے بھی ناراض ہوتے تھے ایم کیو مالے بھی ناراض ہوتے تھے پی پی والے بھی اور نون لیک والے بھی تو میں کرتا ہوں سیدھی بات اگر کسی کو بری لگے تو بری لگے میں اس پر ڈیٹیل میں بناوں گا کہ جیلوں میں کیا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک قاتل ہے جو جیل کا بزرگ بن چکا ہے اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلوم آتے ہیں تو آپ مجھے ایمیل پر دے سکتے ہیں وہ ایمیل میری ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے Thank you so much